آج اس ویڈیو میں انٹیجر ویریبل کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ میٹس کا کام کریں گے پلس مائنس کا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویریبل کیا ہوتے ہیں ویریبل is a piece of computer memory جہاں ہم اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ہمارا ڈیٹا کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی سٹرنگ یا ٹیکس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی نمیرک ویلیو یا نمیرک ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو اس کے لئے نمیرک ویریبل یوز کیے جاتے ہیں اگر کوئی سٹرنگ یا ٹیکس ہمارا ڈیٹا ہے تو اس کو سٹور کرنے کے لئے ہم سٹرنگ ویریبل یوز کریں گے اور اگر ہمارا ہمیں کوئی ڈیٹ سٹور کرانی ہے تو اس کے لئے ڈیٹ ویریبل یوز کریں گے انٹیجر ویریبل جو ہیں وہ نمیرک ویریبل کی ایک ٹائپ ہے جس میں ہم whole numbers store کراتے ہیں اگر integer variables کے اندر ہم کوئی whole number کے بجائے کوئی decimal number store کرائیں گے تو وہ اس کو round کر دے گا آگے آگے بڑھتے ہیں Visual Studio start کیجئے File میں New Project لیتے ہیں اور اپنے application کا نام رکھتے ہیں show sums یہ ہمارے سامنے form آگیا toolbox میں سے button control لیتے ہیں button کا caption change کر دیتے ہیں یا text show math اس پر double click کرتے ہیں ایک integer variable لیتے ہیں identity number as integer اب اس کے اندر کوئی value store کراتے ہیں identity number one is equal to 10 0.65 0.65 اس کو message box میں show کراتے ہیں number one is equal to number one is equal to now میں نے اس میں decimal value store کرانے کی کوشش کی ہے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے message message box میں ہمیں کیا show کرتا ہے اس نے اس کو round کر دیا ہم نے لکھا تھا 10.65 اور اس نے اس کو 11 کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب ہم اپنا کچھ plus minus کا کام کرتے ہیں identity number one کی value میں نے کر دی ہے 10 ایک اور ہمیں variable لینا ہے identity number 2 as integer identity number 1 کے اندر 10 identity number 2 کے اندر ہم value store کراتے ہیں 2 ایک تیسرے variable لیتے ہیں جس کے اندر ہم ان دونوں کا جو بھی result ہوگا وہ show کرائیں گے یا store کرائیں گے سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے plus int math is equal to int number 1 plus int number 2 ان دونوں کا addition ہمیں کرانا ہے یہاں میں لکھوں گا message box میں result کیونکہ int math کے اندر ہے اچھا int math کو ہم نے initialize نہیں کرایا ہے یہاں لکھتے ہیں int math as integer int int math comma int number 1 اور 2 کے اندر ہم نے value store کرائی int math کے اندر ہم نے int number 1 اور 2 کا addition کرایا ہے message box میں نے لکھا سب سے پہلے جو result ہمیں show کرانا ہے اس variable کا نام comma title لکھنا title ہم یہاں لکھتے ہیں addition run کرتے ہیں application کو اس کو یہاں 12 show کرانا چاہیے 10 plus 2 اور title میں آرہا addition اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور کام کرتے ہیں ہم اسی چیز کو ان دونوں لائنوں کو copy کرتے ہیں یہاں paste کرتے ہیں اب ہمیں یہاں int math کے اندر subtraction کا کام کرانا ہے int number 1 میں سے first variable کو minus کرانا ہے ہم یہاں لکھیں گے subtraction اب ان دونوں کو multiply کرانا ہے alter multiplication لکھا last time اور ہم اس کو paste کریں گے یہاں ہمیں first value کو divide کرنا ہے second value سے یہ فرس پورشن میں ہم نے ایڈیشن کر آیا ہے سیکنڈ میں سبٹریکشن کر آیا ہے اس طرح یہاں تک ہم نے جو آئنٹی میت کا جو ویری بھل ہے اس کے اندر ہم نے ریزرٹ سٹور کر آیا ہے اور اس کو پھر ہم میسیج باکس میں شو کر آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم ایڈیشن سبٹریکشن کلک کیا ہم نے سب سے پہلے آئے گا ایڈیشن پھر سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور پھر دیویجن یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ بھی ان ٹیوٹوریل سے فائدہ اٹھا سکیں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا کیونکہ سبسکرائب کرانے کی مختلف فائدہ ہیں شکریہ